اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل کیسے ہیں آپ اللہ آپ کو خوش رکھیں آج میں آپ کے ساتھ مزرلہ چیز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں کہ یہ تاردار اور لچکتر کیسے تیار کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے پین میں ایک لیٹر دودھ لینا ہے دودھ بلکل ہم نے خالص اور گاڑا لینا ہے اور اس کو ہم نے نیم گرم کر لینا ہے فل گرم نہیں کرنا اور نہ ہی اس میں بوائل آنے دینا ہے دودھ ہمیں خالص اور گاڑا ہی چاہیے یہ ڈبے والے دودھ سے چیز تیار نہیں ہوتی اور نہ ہی بوائل کی ہوئے دودھ سے چیز تیار ہوتی ہے نیم گرم ہو چکے اب ہم لائیں سر کا اب ہم اس میں سر کا ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ اور ساتھ ساتھ ہم نے آہستہ آہستہ اس میں چمچ ہیلانا ہے زیادہ زور سے ہم نے چمچ کو نہیں ہیلانا اس سے چیز خراب ہو جائے گی ساتھ ساتھ ہم نے سرکے کو ایڈ کرتے جانا ہے ماشاءاللہ دیکھئے دودھ اچھے سے پھٹ چکے ہیں اور پانی سے آلہدہ ہو چکے ہیں یہاں پہ دیکھئے کتنی زبدہ چیز لچکدار نظر آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہے بہت ہی لچکدار ہے دو چیز نکالتے ہوئے ہمیں زیادہ تبانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو نیکس ٹیپ ہم اس کریں گے تو اس میں خود ہی اس سے سارا دودھ نچڑ جائے گا ہلکہ ہلکہ ہم نے دبانا ہے دو بلوکس لیے تیار ہوں گے پہلے ہم نے ایک بلوک تیار کر لیا ہے اور ساتھ ہی اب ہم دوسرا بلوک تیار کریں گے اور آہستہ آہستہ دبا کر علیہ دہ سے ایک ویٹن میں رکھ دیں گے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پر میں نے پین میں پانی لیا ہے اور پانی کو ہم نے گرم کر لینا ہے نیم گرم سے تھوڑا سا ہم نے زیادہ گرم کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اور یہ جو چیز ہے اس کا میں نے ایک ہی بلوک تیار کر لیا ہے پیڑا نمائی تیار ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو اس پانی میں چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو دودھ ہوگا چیز سے وہ خود ہی نیچڑ جائے گا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دینا ہے نمک اس لیے ہم ایٹ کریں گے کیونکہ جو ہم نے اس میں سرکہ ایٹ کیا ہے تو اس سے یہ جو سرکے کا کھٹا پان ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گا اور اس سے چیز میں لچک بہت ہی سبداست آتی ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھنا ہے اب دیکھئے چار سے پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سا دبانا ہے اور ہم اس کو ایک پلیٹ میں رکھ رہے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کا ذرا چورس اس کو تیار کر لینا ہے جیسا کہ ہم مارکیر سے خریدتے ہیں تو وہ تھوڑی چورس ہوتی ہے ہم نے اس شیپ میں اس کو تیار کرنا ہے اور پھر ہم نے فریج میں دو گھنٹے کیلئے رکھ دینا ہے اس کو دو گھنٹے گزر چکے ہیں ہم نے فریج سے چیز کو نکال لیا ہے تو ماشاء رب بہت ہی زبداست تیار ہوئی ہے اب ہم اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں سلائس تیار کرتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسی تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تب میں اس کے سلائس تیار کر رہی ہوں اور آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے اور پھر آپ نے کامنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے موزریلہ چیز گھر پر بنانا نہائید ہی آسان ہے اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی توجہ چاہیے ہمیں تو یہ بہت زبدست لچکدار اور تاردہ تیار ہو جاتی ہے جبکہ مارکیٹ سے یہ بہت مہنگی ملتی ہے 350 میں ملتی ہے اور آج ہم نے گھر پر 110 روپے میں 1 لیٹر دودھ ہم نے لیا ہے اور بہت زبدست موزریلہ چیز ہم نے تیار کر لیا ہے کم پیکج میں ہم نے تیار کیا ہے جبکہ مارکیٹ سے یہ مہنگی پیکج میں ہمیں ملتی ہیں ویورز یہ جو ہم نے موزریلہ چیز تیار کی ہیں یہ بہت سی ریسپیوں میں استعمال کی جاتی ہے بہت سی ریسپی میں جیسے کہ آپ آلو پالک بناتے ہیں تو پالک کی جگہ آپ چیز استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ بہت سی ایک کھانوں میں استعمال کی جاتی ہے اور بہت ہی یہ اچھی چیز ہے بہت زبدست ہے بہت ہی ہیلڈی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ سے کیسی تیار ہوئی ہے تو بہت اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمیل بوکس میں ضرور بتائے گا آج کی ویڈیو کیسی لگی اب میں آپ سے اجازت چاہتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تر تر کے لیے اللہ حافظ موسیقی